بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کتاب آپ کے لئے علی رضا صاحب نے سپانسر کی ہے اس کتاب کے ٹوٹل صفحات چار سو دس ہیں تو آئیے سنتے ہیں پارٹ نائنٹین صفحہ نمبر تین سو چوبیس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار فرمایا تھا جنر تین شخصوں کی مشتاق ہے علی امار اور سلمان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار کہا تھا سلمان ایسا دریاں ہیں جو کبھی خوشک نہیں ہوتا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں سلمان الخیر کہا کرتے تھے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جید عالم نے ایک موقع پر اپنے ایک شاگر سے کہا میرے بات چار آدمیوں سے علم حاصل کرنا ان چار میں سلمان کا بھی نام تھا چند ماہ تک تو سلمان مدینے ہی میں تھے لیکن آج کل سنا ہے عراق چلے گئے ہیں ان کے ساتھ گزرا ہوا وقت میری زندگی کا حسین سرمایہ ہے اللہ تعالیٰ ہمیشہ ان کی راہوں میں خوشیاں بکیرے رکھے ابو فقیحہ میری طرح خاندان امیہ کے غلام تھے یہ کوئلوں کے داغ جو میری پیٹ پر آپ کو نظر آ رہے ہیں ان کی پیٹ پر بھی تھے امیہ نے کوئی ستم مجھ پر ایسا نہیں ڈھایا جو اس نے ابو فقیحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں پر بھی نہ آزمایا ہو ان کو بھی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے اس حال میں خرید کر آزاد کرایا جب امیہ انہیں کوڑے مار مار کر مردہ سمجھ بیٹھا تھا وہ دوسری ہجرت حفشہ میں شامل تھے لیکن سخت ترین مسائب جھیلنے کی وجہ سے ان کے آزا میں اس محلال پیدا ہو گیا تھا اور وہ غضبِ بدر سے پہلے ہی انتقال کر گئے مگر ہمیشہ کیلئے اپنی پامردی اور استقامت کی مثال چھوڑ گئے سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا ابی حزیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرط اور سوت کے امام تھے خوشالحانی کا یہ عالم تھا کہ خود زبانِ نبوت نے ان پر فخر کیا ایک دفعہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ رہی تھی کہ راہ میں رک گئیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیر سے آنے کا سبب دریافت فرمایا تو کہنے لگی ایک شخص قلاوتِ قرآن کر رہا تھا میں اس کو سننے لگی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اشتیاق ہوا اور ادائے مبارک شانوں پر ڈال کر باہر تشریف لے گئے دیکھا تو سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرط کر رہے تھے انہیں سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ساری تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جس نے میری امت میں تم جیسے لوگ پیدا کیے ہیں ان کی قدر و منزلت کا اندازہ اس سے بھی لگائی ہے کہ اے دفعہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چند ساتھیوں سے کہا کہ تم لوگ کسی ایک چیز کی تمنا کرو ایک نے کہا میری تمنا یہ ہے کہ گھر سونے سے بھرا ہو اور میں اسے راہ حق میں صدقہ کر دوں دوسرے نے کہا کاش یہ گھر جواہرات سے بھر جائے اور میں انہیں اللہ کی راہ میں لٹا دوں پھر امیر المومنین نے پوچھا کوئی اور تمنا تو سب خاموش ہو گئے اس پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میری تمنا یہ ہے کہ یہ گھر ابو عبیدہ بن جبرہ معاذ بن جبل حضیفہ بن یمان اور سالم بن عبی حضیفہ جیسے بھدرگوں سے بھرا ہو امت مسلمہ میں سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم و فضل کی یہ پذیرائی تھی کہ وہ مسجد قبہ کے پیش امام تھے جہاں اجل صحابہ اکثر ان کے افتداء میں نماز ادا کرتے تھے ان میں ابو بکر اور عمر جیسی ہستیاں بھی شامل تھیں صبح ندی اللہ تعالیٰ عنہ بھی میری طرح ہمیشہ بارگاہ نبیوی میں رہتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو اپنے اہلِ بیعت میں شمار کرتے تھے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسال کے بعد وہ کچھ دن مدینے میں رہے پھر شام چلے آئے اور آج کل یہیں رملہ کے علاقے میں رہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسبت سے ان کا اس قدر احترام ہے کہ ایک دفعہ ہمس میں بیمار پڑھ گئے وہاں کا گورنر ان کی آیادت کو نہ آیا تو اسے شکوے کا خط لکھ بھیجا گورنر ان کی تحریر دیکھ کر لرز گیا اور جس حالت میں بیٹھا تھا اسی حالت میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور ان کے گھر گیا اور دیر تک مزاج پرسی کرتا رہا دعوتِ توحید پر سب سے پہلے لبائک کہنے والے بذرگوں میں جہاں ابو بکر اور عثمان جیسے بذرگان قریش کے نام آتے ہیں وہاں چند ایسے غلاموں کا بھی ذکر ہے جن کے عامال و اجوار ہمارے سرمایہ افتخار ہیں سحیب بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی میں سے ایک ہیں ان کے رومی لہجے کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرہ التفات فرمایا کرتے تھے سحیب روم کا پھل ہے وہ تیر اندازی اور شمشیر زنی کے بہت بڑے ماہر مانے جاتے ہیں سارے غزوات میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم رکاب رہے ایک دفعہ سحیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور میں کھڑے تھے کہ ابو سفیان کا ادھر سے گزر ہوا یہ ان کے اسلام لانے سے پہلے کی بات ہے ہمارے مو سے بے ساختہ نکلا اللہ کی تلوار نے پتہ نہیں کیوں اب تک اس دشمن دی کی گردن نہیں اڑائی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ادھر سے گزر رہے تھے انہوں نے ہماری بات سن کر کہا تم لوگ قریش کے بزرگوں کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہو یہ کہہ کر وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے اور انہیں سارا ماجرہ سنایا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو بکر تم نے شاید انہیں خفا کر دیا ہے اور اگر یہ سچ ہے تو تم نے اپنے اللہ کو نراز کر دیا یہ سن کر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ الٹے پاؤں ہمارے پاس آئے اور جب تک ہم نے یہ نہیں کہہ دیا کہ ہم ناراض نہیں ہوئے واپس نہیں گئے یہی وہ وعید تھی جس کا میں پہلے ذکر کر چکا ہوں ایسے ہی ایک مرتبہ مدینے میں میں سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سحیب امار اور خباب بن عرط رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ العقرہ بن حابس تمیمی اور عینیہ بن حسن غزائی اپنے وفود کی آمد کی اطلاع لے کر حاضر ہوئے ہمیں دیکھ کر وہ حقارت سے پیچھے ہٹ گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنے لگے ہم اس بات میں شرم محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ آنے والے عرب شرفہ آپ کو ان غلاموں کے ساتھ بیٹھا دیکھیں ہم چاہتے ہیں کہ جب ہمارے وفود یہاں پہنچیں تو یہ لوگ آپ کے پاس نہ ہوں ہم لوگ یہ سن کر فوراں وہاں سے اٹھ کر کچھ فاصلے پر جا کر بیٹھے اسی وقت سورہ انام کی یہ آیتیں نازل ہوئیں ان لوگوں کو نہ نکالیے جو اپنے پروردگار کو صبح ہو شام پکارتے ہیں محض اس کی رضا کے لیے آپ کے ذمہ ان کا ذرہ بھی حساب نہیں اور نہ ان کے ذمہ آپ کا ذرہ بھی حساب ہے جس سے آپ انہیں نکالنے لگیں اور آپ کا شمار بے انصافوں میں ہو جائے اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم پر سلامتی بھیجی اور ہمیں بلا کر پھر پاس بٹھا لیا اتنے قریب کہ ہمارے گھٹنے ان کے گھٹنوں کو چھونے لگے خاصی دیر پاس بٹھائے رکھنے کے بعد وہ اٹھ کر جانے لگے تو جبریل امین دوبارہ حاضر ہوئے اور سورہ کحف کی آیت نازل ہوئی آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ مقید رکھا کیجئے جو اپنے پروردگار کو محض اس کی رضا جوئی کے لئے پکارتے ہیں اور دنیاوی زندگی کی رونق کے خیال سے اپنی آنکھوں کو ان پر سے نہ ہٹائیے اور اس کا کہانہ نہ مانیے جس کے قلب کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر رکھا ہے وہ اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہے اس کا معاملہ حد سے بڑا ہوا ہے اور کہہ دیجئے کہ حق پروردگار کی طرف سے آ چکا ہے جس کا جی چاہے ایمان لائے اور جس کا جی چاہے کافر رہے اس کے بعد ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت پر ہمیشہ ان کے بالکل قریب ہو کر بیٹھنے لگے صحیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے ہجرت کرنے والوں میں آخری مرد تھے جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آئے سخت گرمیوں کے طویل سفر کی صعوبتیں سہتے سہتے جب وہ قبا پہنچے تو ان کی ایک آنکھ آشوب کرائی تھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے کے لئے کلسوم بن حدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر پہنچے تو کھجوروں کا تقل ہو رہا تھا صحیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی دن کے فاقے سے تھے بھوک کی شدت سے بیتاک تو تھے ہی جلدی جلدی کھجوریں کھانی شروع کر دی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے بہت التفات فرماتے تھے انہوں نے دیکھا تو ازراح تلطف فرمایا صحیب تمہاری آنکھ آئی ہوئی ہے اور تم کھجوروں پر کھجوریں کھائے چلے جارہے ہو صحیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن کی حصے مزہ بہت تیز تھی پر ملا جواب دیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس آنکھ کی طرف سے کھا رہا ہوں جو ٹھیک ہے اس حاضر جوابی پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے اختیار ہس پڑے ان کی باتیں چھڑ گئی ہیں تو اس وقت وہ بہت یاد آ رہے ہیں کیا باغوں بہار شخصیت پائی خدا انہیں ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے ان سے آخری ملاقات مدینہ میں ہوئی تھی جب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے پر حاضری دینے گیا تھا ابو رافر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا کہ میں بتا چکا ہوں ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے انہوں نے رسالت محاف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں آزاد کر دیا آزادی کے بعد بھی انہوں نے میری طرح اپنی زندگی کا بہترین مسرب یہی سمجھا کہ خود کو سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کے لئے وقف کر دیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے اتنا پیار کیا اتنی فضیلت عطا کی کہ انہیں اپنے خاندان کا فرد بنا لیا آج بھی جس کا جیت چاہے مدینہ جا کر دیکھ لے کہ ایک ثابر غلام کا کیا احترام ہے کیسے لوگ ان کی راہوں میں آنکھیں بچھا رہے ہیں میں خود آپ کے سامنے ہوں ہجرت مدینہ سے کچھ عرصہ بعد میں نے اپنا گھر بسانا چاہا مگر حالت میری یہ تھی کہ شادی کی مطلق استطاعت نہیں تھی نہ زمین نہ مکان نہ مال و دولت نہ آمدنی کا کوئی مستقل وسیدہ میرا حسن ظاہری تو آپ کے سامنے ہے سیاہ فام رنگت موٹے موٹے ہونٹ لاغر بدن عمر بھی چالیس سال سے بڑھ چکی تھی لیکن جو ہی میں نے اپنی خواہش کا اظہار کیا تو مجھ حبشی زادے کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ تمام مہاجرین اور انسار کے جو شرفائے عرب کی جان تھے اپنے دیدہ و دل سے میرے لئے فرشے راہ کر دئیے یہاں تک کہ میرے لئے رشتے کا انتخاب کرنا مشکل ہو گیا رنگ و نسل اور حضب و نسل کی زنجیروں میں جھکڑے ہوئے عرب معاشرے میں یہ ایک عظیم انقلاب تھا جس کا چند برس پہلے تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسال کے بعد ہمیں ان کے بغیر مدینے کی گلی کوچے سونے لگنے لگے تو میں نے اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہیں اور جا بسنے کی باتیں شروع کر دی ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گزشتہ دس سال سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں تھے اور مجھے اپنے معاخاتی بھائی ابو روحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح عزیز تھے وہ تو کہیں نہیں گئے وہیں مدینے میں غزلت نشی ہو گئے مگر میں نے سوچا کہ اسلام میں جہاد کا بڑا سا حواب ہے کیوں نہ باقی زندگی اسی قائر خیر میں گزار دی جائے چنانچہ میں خلیفہ اوقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے جہاد پر جانے کی رخصت طلب کی میرے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق کا تو آپ کو علم ہے میں تفصیل بتا چکا ہوں اس تعلق کے تناظر میں میری بات پر ذرا غور کیجئے گا اور یہ بھی رات رکھیے گا کہ وہ خلیفہ وقت تھے تمام اسلامیانِ عالم کے سربراہ انہوں نے جو مجھ پر ہزار حق جدا سکتے تھے محض اپنی ضعیفی کا واسطہ دے کر مجھے روکا کہنے لگے بلال مجھے اس عمر میں تمہاری رفاقت کی ضرورت ہے نہ اپنے جلل القدر منصب کا استعمال فرمایا نہ اپنا کوئی احسان جدایا یہ تھا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کا اثر کہ سلطنت اسلامیہ کا سب سے مقتدر شخص ایک اتنا غلام کو اپنی رائے رکھنے کا مکمل حق دے رہا تھا اپنی بات منوانے کے لیے اسے برابر کا درجہ دیتے ہوئے منت سماجت کا لہجہ اختیار کر رہا تھا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ میں نے سنا ہے ابھی چند روز ہوئے کوفے کے قاضر مقرر ہوئے یہ ان کے چجر علمی کا اعتراف ہے اور اس بات کا بھی کہ اسلام میں فضیلت کا میار تقوی اور محض تقوی ہے نہ نسلی برطری نہ خاندانی اشرف شام کے مارکوں میں ایک موقع پر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے سپہ سہلاروں کے ساتھ بیٹھے تھے اور چند اہم فوجی معاملات پر گفتگو ہو رہی تھی میں بھی موجود تھا میرے ذہن پر کچھ گوش تھا میں نے انہیں پکار کر کہا یا امیر المومنین یہ لوگ جو آپ کے دائیں بائیں بیٹھے ہیں واللہ یہ لوگ عیش پرستی میں پڑ گئے ہیں یہ پرندوں کا گوشت کھاتے ہیں جبکہ عام مسلمانوں کو دو وقت کا کھانا بھی محصر نہیں عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے میری آواز سنی تو مجھ سے مخاطف ہوئے قیز بن ابی عظیم رضی اللہ تعالی عنہ میرے سامنے کھڑے تھے خلیفت المومنین کو مجھ سے مخاطب ہوتے دیکھا تو سامنے سے ہڑ گئے امیر المومنین فرمانے لگے یا بلال بے شک آپ سچ کہتے ہیں میں اس وقت تک یہاں سے نہیں اٹھوں گا جب تک ہر مسلمان کے لئے مٹھی بھر جوہ سرکہ اور زیتون کے تیل کا بندوبست نہیں ہو جاتا ان کے علموں سے یہ الفاظ سنتے ہی اطراف میں بیٹے ہوئے عمرہ نے اس کفالت کو قبول کر لیا کس نے دی تھی ایک غلام دادے کو یہ جرت کہ وہ بھرے درباریوں میں یوں امیر المومنین سے مخاطب ہو کس نے دیا تھا حاکم وقت کو یہ حوصلہ کہ وہ اس کا اعتراض اس خندہ پیشانی سے سنے یہ باتیں جو میں کر رہا ہوں کوئی قصہ پارینا نہیں دور حاضر کی جیتی جاگتی کہانی ہے اسر روان کی ایک زندہ روایت ہے میں دمشت کے دکتہ دانوں کو نہیں کل اہل نظر کو غلامان اسلام کی زندگیوں کا بغور مطالع کرنے کی دعوت دیتا ہوں وہ خود دیکھیں کہ اسلامی معاشرے نے صحابی غلاموں کو کس طرح پروان چڑھایا ان کی کشتے فکر کی کس طرح آبیاری کی ان کی شخصیتوں کو کیسی جلا بخشی کس طرح ان کی ذہنی نشونما کی اور کس کے سنداز سے اپنی محبت اپنا خلوز اور اپنا اعتماد ان پر نشاور کیا ہر شخص خود اپنی آنکھوں سے دیکھے کہ صاحب کا غلاموں کی زندگی میں کوئی ایک لمحہ کوئی ایک چھوٹے سے چھوٹا واقعہ بھی ایسا دکھائی دیتا ہے جہاں ان سے کسی قسم کا کوئی تاثب بڑھتا گیا ہو کوئی خصوصی بڑھتا ہو کوئی سلوک جو مساوات محمدی کے اصولوں کے منافع ہو جس نے اپنے آپ کو جس شرف کا اہل ثابت کر دیا وہ اسے عطا ہو گیا اور بلکل ایسے جیسے کسی برابر والے کو اس کا حق دیا جاتا ہے ایسے نہیں کہ اس میں کسی لطف خاص یا بخشش بھیجا کا شائبہ ہو جس سے ان کی توقیر میں ان کی تظلیل کا پہلو نکلتا ہو یہ بھی نہیں ہوا کہ ان کا جائز مقام دینے میں کوئی ہیلو حجت ہوئی ہو یا کسی قسم کا کوئی ذہنی تحفظ بڑھتا گیا ہو دوسرے معافجروں میں بھی آقا خوش ہو کر غلاموں کو انعام و اکرام سے نوازتے رہتے ہیں مگر ہزار انعیات کے باوجود غلاموں کو یہ محسوس نہیں ہونے دیا جاتا کہ وہ ان کے برابر ہو گئے ہیں اسلام کی صورتحال یہ ہے کہ ہم غلاموں میں سے کوئی اگر عادتاً بھی خود کو کم تر بنا کر پیش کرتا تو اسے ہر تحریکے سے یہ باور کرانے کی کوشش کی جاتی کہ اس میں اور دیگر انسانوں میں کوئی فرق نہیں ہے اور یہ کوشش اس وقت تک جاری رہتی جب تک کہ ہم واقعی اپنے آپ کو آزاز سمجھ کر اپنے طرز عمل سے اس کا ثبوت نہ مہیا کر دیتے اور سب کو یقین نہ ہو جاتا معاشرتی دھارے میں ہم غلاموں کا اس طرح گھل مل جانا زندگی کے سفر میں سب سے زیادہ یوں شانہ بشانہ چلنا سماجی ماحول میں مکمل مساوات کے رچ بس جانا غلاموں کے بارے میں اسلام کی حکمت عملی کی کامیابی کا مو بولتا ثبوت ہے یہ راہ کٹھن تھی مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت نے ایسی مشعلے روشن کر دی کہ آسان ہو گئی اسلام کے پرچم تلے جمع ہونے والے مجھ ایسے مسکینوں غلاموں کو ہمارے دشمن اکثر تنزن کہا کرتے تھے یہ ہیں وہ ہستیاں جنہیں عرب و عجم کی حکمرانی سوپی جائے گی یہ لوگ نہیں بنیں گے مصر و روم کے سردار ہزار طرح کی جاہلانہ عذبیتیں اُبھارتی جاتی تھی مگر اس ایمان والوں کے قول و فعل سے ریت کے یہ گھروندے اپنے آپ گرتے گئے کسی نے ان کی باتوں کا اثر قبول نہیں کیا زیر دستوں پر اسلام کے نظام عدل و احسان کے فیوض و برکات کا سایا بددستور قائم رہا اور ہمارے بدخواہوں نے اپنے استہزہ کا جواب خود تعریف کی زبان سے سن لیا میں رہن رکھا گیا غزوات کا سلسلہ شروع ہوا تو بدر سے لے کر تبوک تک مجھے ان کی ہمرکابی کا شرف حاصل رہا یہ دین اور استسقا کے موقعوں پر میں نیزہ لے کر ان کے آگے آگے چلتا میں ان کے گھر کا مدار المحام تھا سودہ سلف لانا ان کے مہمانوں کی خاطر توازو کرنا میری ذمہ داری تھی کئی بار گھر میں کھانے کو کچھ نہ ہوتا اور نہ کوئی ایسی چیز جس کو بیچ کر یا گروی رکھ کر خرد و نوش کا سامان لائے جا سکے ایسے موقعوں پر وہ فاقے رہتے اور ان کے ساتھ میں بھی فاقہ کرتا مدینے میں وفود کی آمد کا سلسلہ لگا رہتا تھا آئے دن کسی نہ کسی وفود کی آمد ہوتی بعض وفود بہت اہم ہوتے تھے ان سب کی خاطر مدارات اور مہمانداری میں مجھے عام حالات سے زیادہ تگو دو کرنی پڑتی تھی ایک مرتبہ آج سے کوئی دس سال پہلے نجران سے ایک وفود رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چند اہم امور پر بات چیت کرنے کے لئے آیا تو آپ نے مجھے ان کے کھانے پینے کا انتظام کرنے کا حکم دیا حکم مل چکا تھا تعمیر لازم تھی گھر میں رقم کا ہو ہونا یا نہ ہونا سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے کوئی قابل آتنا مسئلہ نہیں تھا اور نہ ہی ان چیزوں سے وہ کوئی سروکار رکھتے تھے جو روپے پیسے سے خریدی جاتی ہے یہ میرا کام تھا اس وقت گھر کی مالی صورت یہ تھی کہ کوئی چیز ایسی موجود نہیں تھی جن سے مہمانوں کی توازہ ہو سکے اور نہ ہی کوئی رقم کے بازار سے کچھ لے آتا گھر کا جو جو سامان گروی رکھا جا سکتا تھا پہلے ہی سے مدینے کے مشہور مشرک کاجر کے پاس رہن تھا اس نے ایک بار مجھے کہا تھا کہ بلال تمہیں جب قرض کی ضرورت ہو تو مجھ سے لے لیا کرو چنانچہ میں اسی کے پاس چیزیں رہن رکھ کر حضب ضرورت قرض لیتا رہتا تھا اس وقت مشکل یہ آن پڑی تھی کہ رہن رکھنے کو کچھ نہ تھا خیر میں حمد کر کے اس کے پاس گیا اور اس سے ادھار کی درخواست کی مگر اس نے زمانت کے بغیر قرض دینے سے انکار کر دیا منت و سماجت کا بھی کوئی اثر نہ ہوا وقت گزرتا جا رہا تھا میرے اپنے پاس کیا تھا جو میں زمانت کے طور پر پیش کرتا میں نے اپنے آپ کو اس کے پاس گریوی رکھ دیا اور سودا سلف خرید لیا شرط یہ تیہ ہوئی کہ اگر ایک ماہ کے اندر رقم واپس نہ ہوئی تو میری ذات پر اس کا حق ہوگا مہمانوں کی دعوت ہو گئی میرے انتظامات کو سراہا گیا اور شکر ہے وقت کل گیا مگر سعاتھی مجھے اپنی فکر لگی ہوئی تھی دن یوں ہی ایک ایک کر کے گزرتے گئے کہیں سے قرض ٹھکانے کا بندوبست ہوتا نظر نہیں آتا تھا میں اندری اندر سخت پریشان تھا مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذکر نہیں کیا ایک دن میں عشاء کی آزان کے لیے وضو کر رہا تھا کہ لبیحہ کے اپنے چند دوستوں سمیت ادھر سے گزرا اور اس نے نہایت درست حقارت آمیز نہجے میں مجھے پکارا ارے اوہ حبشی میں نے اس بدکلامی کی وجہ دریافت کی تو کہنے لگا پتہ ہے کتنے دن لے گئے ہیں ایک مہینے میں صرف چار راتیں باقی ہیں چار راتیں پھر میں تجھ سے وہ حاصل کروں گا جو میرا تیری طرف نکلتا ہے اور کسی خوش فہمی میں نہ رہنا میں کوئی لحاظ مروت نہیں کروں گا نہ تجھ سے نہ تیرے صاحب سے میں نے تجھے قرد دیا ہی اس لیے تھا کہ تُو چکا نہ سکے اور غلام بن جائے جیسے تُو پہلے تھا پھر میں تجھ سے اپنی بھیڑ پکریاں چرواؤں گا یاد رکھنا بلال مجھ سے کسی رو رعایت کی توقع نہ رکھنا یہ کہہ کر وہ تو چلا گیا مگر میں بہت زیادہ فکر مند ہو گیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ رہتے رہتے مجھے اس قسم کی بد اخلاقی اور بد تمیتی کی باتیں سننے کی عادت نہیں رہی تھی طبیعت میں بہت بوجھ محسوس ہونے لگا وہاں سے اٹھ کر میں نے آزان دی دو نفع ادا کیے اور سوچنے لگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کن الفاظ میں اپنی مصیبت کا حال سناؤ عشاء کی نماز کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر جانے لگے تو میں نے ان سے سارا ماجرہ بیان کر دیا میں نے ان سے یہ بھی ترخواست کی کہ اگر وہ اجازت دیں تو میں رات و رات مدینے سے باہر چلا جاؤں اور سہرہ میں روپوش ہو جاؤں انہوں نے ہستی ہوئی آنکھوں سے مجھے دیکھا اور کہا تم جاؤ اور سو جاؤ کہیں جانے کی ضرورت نہیں سونے کو تو میں سو گیا مگر نیند میں بھی پریشانی رہی دوسری رات پھر میں نے ان سے وہی درخواست کی اس مرتبہ بھی انہوں نے وہی جواب دیا تیسری رات بھی یہی ہوا اب صرف ایک دن باقی تھا اور ایک رات رقم کا حال مجھ سے زیادہ کون جانتا تھا کہیں سے فوری کچھ آنے کی توقع نہیں تھی دن تو دو کا دو گزر گیا مگر شام ہوتے ہی میری حالت دگرگو ہو گئی مغرب کے بعد دعا مانگی عشاء کے بعد دعا مانگی اور پھر اپنی فکر میں ڈوب گیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی ہر روز ایک ہی بات کیے جانے کی ہمت نہیں تھی عشاء کے بعد وہ کچھ دیر مسجد میں ٹھہرے اور جاتے جاتے جیسے انہوں نے میرے چہرے سے میرا سوال پڑھ لیا کہنے لگے جاؤ بلال آرام کرو ان کے حکم کے مطابق میں آ کر اپنے بستر پر لیٹ گیا مگر نیند مجھ سے کوسوں دور تھی کیا واقعی آج کی رات میری آزادی کی آخری رات تھی پھر میں نے اپنے آپ کو اپنے غلامی کے دور میں محسوس کیا اب میرا آقا لبیہا تھا وہی ظلم وہی تشدد وہی میری قسم پرسی پھر خیال آتا کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ کو اگر یہ منظور ہوتا تو مجھے آزادی آتا ہی کیوں کرتا اسی ادھڑبن میں رات گزر گئی علیہ الصبح بلکہ اس سے بھی پہلے ابھی رات کا آخری پہر ہی تھا کہ ایک آدمی نے مجھے آواز دے کر باہر بلایا یہ آدمی حاکم فدق کی طرح سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تحائف لے کر آیا تھا جو چار اونٹوں پر لدے ہوئے تھے تحائف میں کپڑا اور اجناس کے علاوہ کچھ رقم بھی تھی مجھ سے نہ رہا گیا اور میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بے وقت ہی جگا کر انہیں اطلاع دے دی انہوں نے مذکراتے ہوئے فرمایا الحمدللہ لبیہ کی رقم عدا کر دو اور کچھ زیادہ بھی دے دینا کیونکہ اس نے بہت انتظار کیا ہے اونٹوں سے سمار اتاتے اتاتے احضان کا وقت ہو گیا فجر کی ازمات کے بعد میں بقی کی سمت نکل گیا اور زور زور سے اعلان کیا کہ جس جس کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی قرض وصول کرنا ہو وہ لے جائے ایک ایک قرض خواہ کی ایک ایک پائی چکانے کے بعد میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گیا وہ مسجد میں محراب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ابو بکر سے بیٹھے باتیں کر رہے تھے میں نے انہیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے تمام قرض چکا دیئے ہیں اور اب کسی کا کچھ واجب الادا نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ اکبر کہا اور فرمانے لگے کچھ باقی بھی بچا ہے میں نے کہا دو دینار فرمایا انہیں بھی اللہ کی راہ میں خرج کر دو یہ واقعہ میں نے ابھی چند روز قبل حلب بن عبداللہ کو بھی سنایا تھا وہ مجھ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انفاق کے کچھ واقعات پوچھنے آئے تھے اپنی ناداری کے باوجود جہاں کہیں سے جو کچھ میسر آ جاتا اس کا ایک حصہ میں ضرور محسنِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے بچا کر رکھتا تھا ایک دفعہ وہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مہوے گفتگو تھے اسلام کے اولین دنوں میں کفار کے مظالم کا ذکر ہو رہا تھا فرمانے لگے ایک موقع پر تیس راتیں اور تیس دن مجھ پر ایسے گزرے ہیں کہ میرے اور بلال کے پاس کھانے کی کوئی چیز ایسی نہ تھی جسے کوئی جاندار کھا سکے سوائے اس کے جو بلال کہیں نہ کہیں سے لاکر رکھ رکھ چھوڑتا تھا ایک مرتبہ میں نے کچھ برفی خجوریں ان کی خدمت میں پیش کی یہ خجوروں کی ایک نہایت کچھ ذائقہ قسم ہے جو عام طور پر نہیں ملتی انہوں نے دیکھا تو حیرت سے کہنے لگے بلال یہ کہاں سے میں نے عرض کیا میرے پاس دو سا عام خجوریں تھی ان کے عوض کسی سے یہ ایک سا خجوریں لی ہیں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے سن کر فرمانے لگے ارے بلال تم نے تو غضب کر دیا یہ تو ربا ہو گیا تمہیں چاہیے تھا کہ تم پہلے اپنی خجوروں کو بیشتے پھر ان کی قیمت سے یہ خریدتے کتنا سیتھا سچا طریقہ تھا ان کا تعلیم دینے کا بات سمجھانے کا ایک ایک لف دل میں گھر کر جاتا تھا اور طبیعت پر کوئی بوجھ نہیں محسوس ہوتا تھا ایسے ہی ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس میرے حجرے میں تشریف لائے تو دیکھا کہ میرے پاس خجوروں کا ڈھیر رکھا ہے فرمانے لگے بلال یہ کیا میں نے عرض کیا مہمانداری کے لیے جمع کی ہیں کہنے لگے بلال تمہیں جہنم کی آگ سے ڈر نہیں لگتا جاؤ انہیں اللہ کی راہ میں خیرات کر دو اور یہ خیال دل میں نہ لاؤ کہ تمہارے پاس کوئی کمی ہو جائے گی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے علاوہ غرب الدیار نو مسلموں کے کھانے پینے کا بندوبد بھی میرے ذمہ تھا ان لوگوں کے لیے مسجد نبوی کے ایک حصے میں ایک چبوترہ بنا دیا گیا تھا ان کا کوئی ذریعہ معاش نہیں تھا اور یہ دیگر اہل ایمان کے عطیات خیرات اور صدقات پر گزر کرتے تھے یہ لوگ اہل سفہ کہلاتے تھے اور اکثر اوقات ساقوں سے دو چار رہتے تھے ایسے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی ان کے ساتھ ساقہ فرماتے تھے دراصل اصحاب سفہ کی کفالت کے سارے مسلمان کے ذمہ تھی مگر رسالتِ ماں انہیں اپنے اہل خاندان جیسا ہی سمجھتے تھے اور ہر ممکن طور پر ان کی دیکھ بھال فرماتے تھے ان کو اپنے گھر سے کھانا کپڑا وغیرہ بھیجواتے رہتے تھے کتاب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پارٹ نائنٹین صفہ نمبر تین سے اکتالیس پر اختتام پذیر ہوتا ہے بقیہ پارٹ ٹوئنٹی صفہ نمبر تین سے اختتالیس سے سمات فرمائیے